ایف ایم سی جی سیکٹر میں جو ای انوائسنگ ہے اس کا کیا کونسپٹ ہے کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے کیا اس کی ڈیڈ لائن ہے اور ڈیڈ لائن میں اگر جنرل ایکسٹینشن نہیں آئی تو کیا ہمیں ایکسٹینشن فائل کرنی ہے اور ایک کلیریفکیشن ڈاکومنٹ ایبی آر کی طرف سے ایشو کیا گیا ہے اس کا کیا پرپس ہے ایبی آر نے یہ آہر ای انوائسنگ کا جو کونسپٹ ہے کیوں انٹرڈوز کی ہے آج کی چھوٹے سے ٹاپک اندر ہم اس کو س فائل محبوب واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو سامنے ایک ڈائیگم بنائی ہے کہ جس کے اندر ہمیں بھی ڈسکشن کریں گے کہ ایف ایم سی جی سیکٹر کے اوپر ہی کیوں انوائسنگ کا جو کونسپٹ ہے وہ انٹرڈوز کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک فیکٹری ہے پلانٹ ہے وہ کوئی چیز بناتا ہے اس کے بعد وہ چیز سیل کی جاتی ہے ڈسٹیبیوٹر کو سب ڈسٹیبیوٹر کو یا ہ سیل کرتا ہے اور یہ ریٹیلر کیا کرتا ہے فائنلی سیل کرتا ہے کسٹمر کو تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ تقریباً چار جو سپلائی چین کے لوگ ہیں وہ ایڈڈ ہیں مطلب فیکٹری ہے جسٹیبیوٹر ہے اس کے بعد ریٹیلر ہے پھر انڈ کنزومر ہے تو ایف بی آر کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ پلانٹ سے انڈ کنزومر تک کی جو کیلکولیشن ہے وہ کر سکے کہ کتنا ٹیکس پے ہوا ہے کتنی سیل ہوئی ہے کتنی پرچیز ہوئی ہے تو اس وجہ سے ان ایک ریل ٹائم سسٹم انٹرڈیوز کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ جیسے ہی پلانٹ سیل کرے گا آگے اگلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا جوگلہ ہے کوئر ڈائیگرام میں اس کے اندر پروپر ایک پروسس بھی بتاتا ہوں تو پلانٹ سیل کرے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ سیم ٹائم پہ چیزیں رپورٹ ہوں گی ڈسٹیبیوٹر کے نام پہ جب پہلی چیز رپورٹ ہوگی تو سپلائی چین کے اندر سارے لوگ جو ہیں وہ ڈاکومنٹ ہو جائ گے اب یہ چیز کیوں بنائے گی آپ کو پتا ہے ایف ایم سی جی کا جو سیکٹر ہے اس میں پیریشیبل آئیٹم ہوتی ہیں جو کہ سیزن ٹو سیزن چلتی ہیں کوئی بھی جوس ہے پروڈکٹ ہے وہ ایک بسکوٹ ہے ٹافی ہے وہ ایک سیزن میں آتا ہے اگلے سیزن میں نہیں ہوتا کچھ چلتے رہتے ہیں کچھ نہیں آجاتے ہیں تو اس کی اس وجہ سے اس کو کیچ کرنا مشکل ہوتا ہے بی آر کے پاس رسورسیز نہیں ہوتے کہ اس کو کیچ کیا جائے اب ایک میں آپ کا سامنے ایک ایک اگزمپل رکھتا ہوں کہ یہ آپ یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک ایوری مورننگ کے نام پہ ایک یہ ایک ٹی وائٹنر ہوتا ہے جس کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ساری پرائیس ہوگرہ ساری منچن ہے اور اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا زوم کر کے دیکھیں اگر میں یہاں پہ آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے فیصل افغان لیمٹیڈ کابل افغانستان اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہمارا لاکہ ہے وہاں پہ ٹیکس اویل نہیں ہے مطلب وہاں پہ جو چیزیں ملتی ہیں بنتی ہیں وہ اگر وہاں پہ اس ٹیکس کے جو رولز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں تو وہاں پہ کمپنی کو ریجیسٹ کرویا جاتا ہے اور یہ تو ویسے میں نے آپ کو دکھا دیا میرے پاس کچھ جو سیس کے بھی سیمپل ہے جس کے اندر کشمیر کا ڈیس منچن ہے وہاں پہ ریجیسٹ کرویا جاتا ہے اس کی ٹال منفیکچنگ کروائی جاتی ہے یہاں پہ پنجاب یہاں پہ آپ دیکھو تو لکھا ہوا ہے پریمیر انڈسٹری کیمیکل من منشن کیا ہوا ہے کہ یہ ٹال منفیکچنگ ہوتی ہے ٹال منفیکچنگ ہوتی ہے کہ آپ ساری جو چیزیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے وہ آپ کو نام پہ بنا کے دے دیتے ہیں اور برینڈ اب اپنا اس میں چھپا لیتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے پریمیر انڈسٹری کیمیکل منفیکچر کمپنی پی وی ٹی اور لاہور یہ شہوپورا پہ کمپنی ویلیبل ہے اس نے ٹالنگ کر کے دی اس برینڈ کو یعنی کوئی کوئی بھی میں جاتا ہوں شہوپورا کمپنی کے پاس وہاں پہ جا کے میں کہتا ہوں کہ جی مجھے ایک جوز چاہیے اس برینڈ کا وہ آپ کو بتائیں گے آپ کی کیا کوالٹی چاہیے ساری چیزیں لاک ہوتی ہیں اگریمنٹ فائنل ہوتا ہے چیز بنا دی جاتی ہے وہاں سے بنوا کے سیل بھی یہاں کی جاتی ہے لیکن جو ریجسٹر ڈریس ہے وہ جا کے کسی ایسے ڈسٹرک میں شو کر دیا جاتا ہے جہاں پہ جو ایسے ریجن میں شو کر دیا جاتا ہے جہاں پہ ٹیکس نہیں ہے تو یہ ایک پری مین بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جیسے جوز پیا ختم ہوا یہ اس میں آپ نے ریسیکل بین میں آپ نے فینک دیا تو ایبی آر کے پاس اتنے رسورس نہیں ہے کہ وہ ساری سپلائی چین کو ڈاکومنٹ کر سکے تو اس وجہ سے انہوں نے پھر کیا کیا کہ جب یہ اس طرح کی کچھ چیزیں آتی ہیں تو اس کیس میں پھر یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پروسس انٹروڈیوز کر دیا وہ پروسس کیا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں نے تھوڑا سا ڈراک کیا ہے کہ فیکٹری پلانٹ جب بھی سیل فیکٹری سے چیز سیل ہوگی یہ اس کے بعد کیا آقا ہے ڈسٹیبوٹر انوائز ٹو ڈسٹیبوٹر عمل اب یہ ہم نے دیکھ رہے لگے ہیں کہ اینوائسنگ کا جو سسٹم ہے وہ آپ کے پلانٹ یا سسٹم میں کیسے کنیکٹ ہوگا فیکٹری نے سیل کی انوائز ٹو ڈسٹیبوٹر جی ایرن بنا ڈیلیوی نوٹ بن گیا سیم ٹائم رپورٹنگ جیسے ہی ڈیلیوی نوٹ بنے گا وہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ رسیویبل دپارٹمنٹ میں جو رسیوی ہوتا ہے مینوال کام چل رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی جی ایرن ہوا مطلب آپ گوڈ ڈسپیج نوڈ سوری جی ایرن نہیں ہے یہ گوڈ ڈسپیج نوڈ ہے ڈیلیوی نوڈ اس کو ہم بولتے ہیں جیسے ہی وہ ہوا آپ کا سسٹم کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ای بی آر کے ساتھ تو ہم پہلے کیا کرتے تھے کہ ہر مینا کلوز کرنے کے بعد دس طریق کو جا کے نیکجر سی میں ڈیٹا رپورٹ کرتے تھے اب ہم سیل سیم ٹائم پہ ریال ٹائم ر رپورٹنگ ہونے کے بعد ساری چیزیں سارا پروسٹ ڈاکومنٹ ہو گیا اب اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہو رہا تھا مطلب نیکجر سی کے اندر ہم چیزیں ایسے ہی رپورٹ کر رہے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مینوال کام کرتے ہیں تو ای بی آر کے پاس دو انفرمیشن ہے وہ بھی مینوال آتی ہے تو ای بی آر اب اس کو ڈیش بورٹ فارم میں لے کے آ رہا ہے کہ پروپر انپوٹ ہو پروپر رپورٹنگ ہو پروپر ٹریکنگ ہو اب ہوگا کیا کہ جیسے ہی آپ سیل کریں گے ان کے پاس ایک ڈیش بورٹ ٹائپ چیز بنیں گے جس پہ لکھا ہوگا سیلر اور بائر تو جب بھی ان کی ریٹن فائل ہوگی وہ اس ڈیٹے کے ساتھ اس کو میچ کر لیں گے کہ آپ کا یہاں پہ سیل یہ شو ہو رہی ہے یہاں پہ یہ ہے تو ساری کے ساری سپلائی چین کو ایزی لی ڈاکومنٹ کرنا ضروری ہے اور ہو بھی جائے گا کیونکہ یہ سسٹم کے طرح جو ڈیٹا انپوٹ ہے وہ ایک سسٹیمیٹک فارم میں آئے گا اس کے بعد آتا ہے اگلا پوائ بائی سنگ کا جو پرپس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایف ایم سی جی جو ایک بڑا سیکٹر ہے لائی سیکٹر ہے پاکستان میں اس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے انٹرڈوس کیا جا رہا ہے اور پلس اس کی شورٹ شیل ف لائف ہے پیریشیبل آئٹم ہے تو اگر کوئی اس طرح کا جیسے میں نے آپ کو اگزیمپل دی ہے کشمیر ٹالنگ والی تو اگر اس طرح کا کوئی کام ہوگا تو آپ اس کو ڈنڈی فائی نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے اس کی شورٹ شیل ف لائف شورٹ ہے اس کو کرنا ہے ضروری ہے پھر آتا ہے نمبر آف ٹرانکشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں بیشمار ٹرانکشن ہوتی ہیں تو اس کو ہینڈل کرنا کیٹر کرنا ہے ابھی آر کوئی رسوسٹی چاہیے ٹرینڈ سٹاف چاہیے جو کہ ایم پوسیبل ایسا پوسیبل نہیں ہوتا کہ آپ آپ جو ہے وہ سسٹم انڈیویل ڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو اب ابھی آر اپنے آپ کو بسیکلی سسٹم ڈیپینڈنٹ کرنا چاہ رہا ہے اس وجہ سے یہ جو سوفیہ ریوز کی انٹرڈکشن آ رہی ہے پھر آتا ہے اے این بی کاؤنٹ آپ کو پتہ ہے کہ اے این بی کاؤنٹ کے بڑے کانسپٹ ہوتے ہیں جیسے قانون نے یہ کہا کہ آپ انرجسٹورٹ کو ہنڈرڈ ملین سیوپر سیل نہیں کر سکتے منثری ٹین ملین کے انہوں لیمنٹ دی ہے انوال ہنڈرڈ ملین ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں اے کاؤنٹ اور بی کاؤنٹ میں رکھ لیتے ہیں کوئی اپنے نام پہ اوپن کر لیا بیوی کے نام پہ کر لیا بیٹوں کے نام پہ کر لیا سٹاف کے نام پہ کر لیا تو ج اب یہ چیزیں آئیں گی تو ابھی اس لیے جن کے نام پہ فیک کاؤنٹ اوپن کیا جائیں گے ان کے پاس بھی کوئشن آ جائیں گے اور اس کا جو مین پرپیز ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکومنٹ آف اکانومی یعنی کہ ساری کے ساری جو اکانومی ہے اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے اب پوائنٹ آتا ہے کہ این وائسنگ کے اوپر کیا کیا رول ہمیں ریسیب ہوئے اب آتا ہے ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ایف ایم سی جی سیکٹر کا جو سیکٹر ہے اس کو اوپر انٹر� دسمبر کے انڈ پہ جنوری کے سٹارٹ پہ آتا ہے اس کو بھی ریڈ کر لیجئے میں نے ویسے پہلے ایک دو لیکچر بنائے ہوئے اس کو دیکھ لیجئے اس میں میں نے ایکسپلین کیا ہوئے تھا تھا ہم میں دو لیکٹر بیسیکلی میں نے ٹائپ کیے تھے تو پہلے لیکٹر تھا اس میں ایک جنرل جو ایک extension تھی وہ لیکٹر جی آپ رول کے مطابل جو extension ہے وہ سکٹی ڈیز کی ہے تو لہذا میں extension ملنی چاہیے میں نے ایک جو ریلیونٹ کمیشنر تھا ان کو لکھ دیا اس کے بعد اس سے پہلے میں نے جو اس میں ایشیوز آ رہے ہیں وہ سارے ایک ایک کر کے ایشیوز کو ڈریس کر کے mention کیا اور میمبر ای بی آر اور کمیشنر دونوں کو شیئر کی گئی ہوئے اپلیکیشن وہ ساری کے ساری چیزیں میں نے mention کی ہوئی ہیں کہ کہاں کہاں میں ایشیو آئیو میں ہیں اگر کسی کو لیٹر چاہیے ہو تو آپ مجھ میسے کر دیجئے گا آپ کو مل جائے گا اس کے بعد پوائنٹ آتا ہے کہ جب سیکنڈ فبری کو ایک اور document آتا ہے clarification کا اس document میں کیا بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر لائسنس چکے انٹی گریپل انہوں نے کہا کہ جس سے بھی آپ نے even وائسنگ کا کام کروانا ہے نا وہ جن کو لائسنس بلا ہوئے ان سے کروائیں تو ابھی تک چونکہ ان کا اپنا ہومور کمپلین نہیں ہوا ہے بی آر کا تو اس وجہ سے انہوں نے document ایشیو کر دیا کہ آپ خود اس کو کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ general extension ابھی تک نہیں ہے لیکن یہ ج limitation تھی یہ ختم کر دی گئی ہے آپ اپنے in house IT department سے یا کسی سے بھی install کروا سکتے ہیں جس کو IT کا پتہ ہے تیسرا point جو سب سے ضروری آخری point ہے وہ یہ ہے کہ اس کو immediately start کر لیں آپ کو پتہ ہے کہ point of sale کے حوالے سے 60% جو input تھا وہ disallow کی ایک penalty charge ہوتی رہی ہے تو اس penalty سے ابھی تو نہیں ہے اس پہ لیکن future آ سکتی ہے کیونکہ start میں point of sale کے اوپر بھی وہ نہیں تھی تو آپ اس کو فوری سے start کریں آپ نے کیونکہ manufacturer ہوتے ہیں تو اس میں input بھی زیادہ ہوتا ہے penalty بھی زیادہ ہوگی loss بھی زیادہ ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے فوری طور پر اس کو start کرتے جائے اب کچھ دنوں تک میری کچھ software companies کے ساتھ کچھ meetings ہیں ان کے اوپر کیا ان کی planning ہوگی suggestion ہوگی کیسے اس کو کرنا ہے میں further اس کا جو روڈ میں ہے کہ وہ آپ سے لازمی شیئر کروں گا اس سے relevant کچھ suggestion ہو question ہو آپ mention کیجئے اس کو discussion کریں گے تاکہ جو learning کا process ہے یہ continue رہے thank you very much ازاک اللہ